بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام دوستوں کو عرفان صابر کی طرف سے السلام علیکم اس کے بعد گزارش ہے کہ آج ہم آپ کے لئے جو ویڈیو لے کر آئے ہیں اس کا عنوان ہے بکری جو کہ اپنا ہیٹ میں آتی ہے تو اکثر دوستوں کو اس کی سمائی نہیں آتی ہے اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جو فارمر حضرات ہیں جس طرح بھائی غلام رسول کا ہے بڑا فارم ہے یہاں تو اس طرح ہوتا ہے کہ بریٹر موجود ہی ہوتا ہے کوئی بکری اگر ہیٹ میں آتی ہے تو وہ آٹومیٹا خود بخود وہ اپنا بریڈ ہو جاتی ہے لیکن ایسی اپنا دوست جن کے پاس ایک یا دو یا چار بکریاں ہیں گھروں میں انہوں نے پالی ہوئی ہیں اور ان کو ان کے پاس بریڈر نہیں ہوتا اور انہوں نے کسی دوسرے بریڈر کے پاس لے کر جانا ہوتا ہے تو ان کو اکثر اور بیشتر سمجھ نہیں آتی کہ کیا بکری ہیٹ میں آگئی ہے ہیٹ اپ ہوئی ہوئی ہے نہیں ہوئی ہوئی تو اس حوالے سے کافی پریشانی ہوتی ہے پتہ نہیں چلتا تو بھائی عثمان صاحب لاہور سے خصوصاً ان کی فرمیش پر یہ ویڈیو بنائی گئی ہے انہوں نے کال کر کے ہمیں اس موضوع پر ویڈیو بنانے کو کہا ہے تو میں نے بھائی علام رسول کو اس سلسلے میں تکلیف دی ہے اور ان سے ہم مشورہ لیں گے کہ بکری جب ہیٹ میں آتی ہے تو اس کی کوئی خاص کیا نشانیاں ہوتی ہیں تاکہ اپنا مالک کو پتہ چل جائے کہ یہ اب ہیٹ اپ ہے اور اس کو کسی بریڈر کے پاس لے کر جائے آجائے تو آئیے ملتے ہیں اس حوالہ علام رسول سے لیکن اس سے پہلے تمام دوسر سے ریکویسٹ ہے کہ جنہوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کر دیں اور ساتھ لائک بھی ویڈیو کو کر دیں آپ کی شفقت ہوگی اور ہماری حوصلہ حوضہ ہی ہوگی سلام علیکم والیکم سلام کیا ہے جناب اللہ پاک دی کرم نوازی ہے ٹھیک ہے اچھا آپ نے سنا ہے بھائی علام رسول یہ ویڈیو کا عنوان ہے کہ بکری اگر ہیٹ اپ ہوتی ہے تو اس کی کیا نشانیاں ہیں تاکہ دیکھنے والے کو پتہ چل دائیں کہ یہ بکری اب ہیٹ میں آگئی ہے اور اس کو بریڈر کے پاس لے کر جانا ہے بالکل جی یہ حقیقت ہے اگر جنج تو آگے گالکار گو صحیح ہے بے اگر کوئی ہک رو رکھی پے تو اس کو یقیناً بکرہ نارکوئی نہیں ہوں دا تو اس کو بیچاری اگر ان کو پتہ نہ ہوئے تو نہیں لگ دا پتہ بکری ہکا ہوسی ہو گھاٹے چلے گئی حالانکہ گھار دیچ ہکا بکری ہے تو اس ہی منافع دے ہونا ہے انشاءاللہ اندھی یہ میں تو نساہب ہینا جی بڑی صاف ستری جی پہلی پہلی انہیں چار پانچ نشانیاں نے میرے رسائیدہ پہ سمجھ گینا ہے جی پہلی پہلی یہ نشانیاں بکری دیا جی فیٹنس تو سانو تبدیل ہی نظر آسی اچھا مثلاً اگر آرام نال ٹور کے مہین دی جا کھڑ دیئے تھوڑا دھرک وغیرہ گھنسی کت رہے ایکٹیو تھوڑا نظر آسی اچھا یہ نشانی ہوگی اس تلوہ اگر جی تو سنجھے لے خیار رکھ سو توانو احساس آپ کو پتہ لگوئے دی اگر اکی توانو دی ایک سو اس ٹائمیج ہلکی آجیاں سیڈا نال ہلکی جی سوزش تینجے لال ٹیپ ہوسن لال سپیشلی نو سن محسوس تینجے گلابی کلابی 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 نوجہ نمبر اگر مثال نال علی کو بکری کھڑی اور ہور کو بکری شرارت اگر نہیں بھی کریں دی تکریسی اگر 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 کہیں جائے تو زیادہ شرارت کریں دی اچھا یہ تو مسلا نے بری کیا لیا ہے اس کی روٹین جو ہے وہ نہیں ہوگی وہ روٹین سے ہٹ جائے گی بھوڑا مختلف نظر آئے گی یہ چیز ہم ویسے نہ ایک خیال رکھیں اس علاوہ بڑی آسان اور بڑا آسان ہی حلپتہ دے جس ٹائم میں تو انہوں بکری تبدیلی نظر آئی ہے توسان جی بکری دا پچھلا سیڈ دیکھنا ہے مثلا بکری دا پوچھ تھی گیا یہ مثلا بکری کھڑی ہے نا جی کھا دینا ہے مثلا بکری کھڑی ہے یہ تو ایک اپر بڑتے ہیں یہ تو خیرگب بنائے لیکن مثلا بیسے یہ پوچھتے ہیں ریکھ سو ایک ایک جگہ دوتے پانی جہا لگا کھڑا ہوسی چاہے ریدہ بھرا کھڑا ہوسی یا صاف ہوسی انہ جگہ دوتے ایس تو علاوہ یہ خود دو جینیان جگہ ہے وہ بلکل توانو حل کیجئی نا جی او لال حل کیجئی لال تے حل کیجئی سوزش نظر آسی اگر اوہ سوزش دا بھی خیال نہیں چھڑا جی پانی اگر لگا کھڑا توسان سو پرساند سمجھنے میں بکری ہیٹ اپ ہو گئی ہے اچھا اس کو یقینا نہیں پتا انجھ ویسے بکری بنوی دیئے کمہ بیش پندرہ گھنٹا تو بعد یعنی سفید کلر کا پانی اس کی دھوم پر لگا ہوا لگا تو وہ پکی ایک نشانی ہے بلکل پکی نشانی ہے اگر اس کو پتہ لگے شاید ممکن ہے تو انہوں پتہ بھی پندرہ گھنٹوں سے پتہ لگے تو اس کو پتہ لگے اگر اوہ پتہ لگے بہت زیادہ ہیٹ اپے بکری کھڑنے ورنہ جیس کا کتنا ٹائم ہوتا ہے ایزا ٹائم جی کامہ بیش عام روٹین اچھے چوی گھنٹے ہوں دے لیکن یہ راجان پر لگے بکری ہیں تری گھنٹہ تک ہی نہ دوارہ ہوں دے لہٰذا تا عام روٹین ورکے ساگے دوستان ہوا کے بکری کو پندرہ گھنٹہ سو بات بڑھمانا چاہید ہے تو اس تو بات بیتیر جا طریقہ ہے پندرہ گھنٹہ سو بات بڑھمانا چاہید ہے یہ جی بکری ہوسی وہ دے دے پہن ہو سکتے پندرہ گھنٹے پہلے تُٹھی ہوئے تو وہ بندے یقین ان اس سے ٹائم بڑھا جنے اچھا یہ جی نشانی ہے اسے عمل کرے سے انشاءاللہ ان پتہ لگ سا رہا کے دعا کر چکے اچھا وہ اگر جائیں گے بریڈر کے پاس اور ان کو ملوم ہوتا ہے کہ یہ بکری تو ابھی ہیٹ میں آئی ہے یہ چیز بلکل یہ تو بڑھ اچھی کچھ ہے یہ چیز یہ اگر ہو گئے بکری دے نہ لو بہو زیادہ گھول میں لگئی ہے بہو زیادہ یعنی بکری دے نہ خود نہ لیو لپٹ دیئے زیادہ تو ان پتہ لگے ہیٹ اپ زیادہ ہے تو اس سے لیے بڑھ مامنی ہے بعد تو اس دے بعد ڈاہ تو بارہ گھنٹے دیر کر کے بعد دوبارہ بھی بڑھا گئنی ہے اگر تو اگر گئے روٹین بکری بنائے وہ کوئی زیادہ بکری دے نہ لو زیادہ نہیں کیتا زیادہ ہیٹ اپ نہیں وہ عام بندہ سمجھ میں دے تو وہ تو ہی کے واری بھی کاس بھی ہے اچھا اب یہ بھی بتا دیں کہ دوبارہ اس کا ریپیٹ ہونے کا چانس کتنے دن تک ہوتا ہے ہاں اندر جا دوبارہ ہے جی زیادہ جانی داہا جارہاں رہاڑے وہ دو ہفتہ تک ہونے دو ہفتہ تک ویسے احتیاط تک احتیاط تک دو ہڑھاڑے تو ہاری بکری نہ اٹھیں یقیناً تو سوالہ پاک دوتے شکر ادا کر کے تو ہزین ہی مطمئن ہو جائے بہت انشاءاللہ بکری ساری گفر اگر 20 دن تک اسی طرح کا پانی نہ آئے اور کوئی ایکٹیو نظر نہ آئے تو انشاءاللہ 99% چانس ہوتا ہے کہ بکری جو ہے وہ پرگنٹ ہو گئی ہے ٹھیک ہے جی بڑی مہربانی ہے علام رسول اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے کروبار میں کام جاب کرے دوستو اگر ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو لائک کرنا نہ بھولیے گا اللہ حافظ خدا حافظ